موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی خاص خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں پرویز محمود جمال خشک جی کی موت بین الاقوامی برادری کا سعودی عرب پر مزید وضاحت کے لیے دباؤ سعودی عرب پر بین الاقوامی دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے کہ وہ صحافی جمال خشک جی کی موت کے واقعے کے بارے میں مزید سوالات کا جواب دے برطانیہ کے بریکزٹ کے وزیر نے استمبول میں سعودی کونسل خانے میں ہونے والی ایک لڑائی کی نتیجے میں صحافی کے ہلاکت کے موقف کو غیر مصدقہ قرار دیتے ہوئے سعودی عرب سے مزید وضاحت کا مطالبہ کیا ہے دوسری جانب امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے بھی سعودی عرب سے مزید واضح جوابات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ صحافی جمال خشک جی کی موت کے بارے میں سعودی عرب کے موقف سے وہ مطمئن نہیں ہیں خیال رہے کہ سعودی عرب کے جانب سے مسلسل انکار کے بعد جمعہ کو صحافی جمال خشک جی کی کونسل خانے میں موت کا اطراف کیا گیا تھا مجرم سیاست دان بچ نہیں سکتے آپوزیشن جائیدادیں بچانے کے لیے اکھٹی ہوئی ہے وزیر اعظم امران خان نے کہا ہے کہ سیاست دانوں میں سے اکثر مجرم ہیں اور اتنے ثبوت موجود ہیں کہ مجرم بچ نہیں سکتے وزیر اعظم امران خان نے بیوروکریسی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ انتظامی سطح پر ہمارے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں سیاسی بیوروکریسی اور پولیس ہمارا کام خراب کر رہی ہے میری حکومت کو گرانے کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں گزشتہ روز سینئر صحافیوں سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم امران خان نے کہا کہ میں کسی دباؤ میں نہیں آؤں گا اور آخر تک جاؤں گا کسی چور ڈاکو اور مجرم کو نہیں چھوڑوں گا نئی نسل کو پانی سے محروم نہیں ہونے دیں گے پانی کے تحفظ کے لیے ہمیں ہر حد تک جانا ہوگا چیف جسٹس چیف جسٹس میع ساقب نصار نے کہا ہے کہ نئی نسل کو پانی سے محروم نہیں ہونے دیں گے پانی کے تحفظ کے لیے ہر حد تک جانا ہوگا ڈیم فنڈز پر کسی کو کک بیکس نہیں لینے دوں گا پاکستان کو ایک سال کے لیے معشوق بنا لیں ملک توفے میں نہیں طویل جد و جہد کے بعد ملا تھا جب پاکستان سے عشق ہوگا تو اس کے حق میں ہر کام کریں گے پانی انتہائی قیمتی چیز بن گیا ہے چالیس سال تک پانی کے مسئلے کی طرف توجہ نہ دے کر قوم کے ساتھ بہت ظلم کیا گیا ہے زندگی پانی سے جڑی ہے قوم کو جواب چاہیے اگر ہم نے آج اقدامات نہیں کیے تو آنے والے دنوں میں پاکستان میں زندگی انتہائی مشکل ہو جائے گی ہمیشہ بنیادی حقوق کی فرہامی کی کوشش کروں گا پاک روس مشترکہ فوجی مشقیں فرینشپ 2018 شروع ہوں گی پاکستان اور روس کے درمیان مشترکہ فوجی مشقیں آج اتوار سے پاکستان میں شروع ہوں گی جس میں دونوں ملکوں کے دو سو فوجی جوان حصہ لیں گے ذرائع کے مطابق مشقوں میں روس کی فوج کے ستر اہلکار شریک ہوں گے جو خیبر پختونخواہ کے علاقے چرات اور پاکستان کی سپیشل فورسز کے مرکز اور پنجاب کے شہر کھاریاں کے قریب واقعہ پبی میں انصداد دہشتگردی کے قومی مرکز میں ہونے والی ان مشقوں میں حصہ لیں گے اکوانستان میں خونی پارلیمانی الیکشن خودکش دھماکہ تشدد دہشتگردی چوالیس ہلاک درجن و زخمی اکوانستان میں انتخابات کے موقع پر دارالحکومت سمیت ملک پھر میں پولنگ سٹیشنز پر حملوں اور بم دھماکوں کے نتیجے میں چوالیس افراد ہلاک اور درجن و زخمی ہو گئے کئی پولنگ سٹیشنز پر دہشتگردی، تشدد کے واقعات اور عملے کی کمی کے باعث پولنگ نہ ہو سکی غیر ملکی میڈیا کے مطابق حملوں میں چوالیس افراد ہلاک جبکہ ایک سو پچاس سے زائد زخمی ہو گئے دارالحکومت قابل میں پولنگ مرکز پر خودکش دھماکے میں کم از کم پندرہ افراد ہلاک اور بیس زخمی ہو گئے کسی گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی تاہم طالبان نے جالی انتقابات کے موقع پر تین سو سے زائد حملے کرنے کا دعویٰ کیا ہے اسی طرح دارالحکومت قابل میں پولنگ مرکز پر خودکش دھماکے میں کم از کم پندرہ افراد ہلاک اور بیس زخمی ہو گئے قندوز کے صوبائی دارالحکومت پر بیس کے قریب راکٹ حملے کیے گئے اور اب کھیلوں کی خبریں ہیں سپارٹ فکسنگ کا سنسنی خیز سکینڈل نامور کرکیٹرز شامل کرکٹ میں سپارٹ فکسنگ کا ایک سنسنی خیز سکینڈل منظر عام پر آ گیا پاکستان، بھارت، انگلینڈ اور آسٹریلیا کے بڑے بڑے کرکیٹرز کے نام شامل ہیں الجزیرہ ٹی وی کی دستاویزی رپورٹ میں چھ سال قبل یعنی دو ہزار گیارہ بارہ کے پندرہ انٹرنیشنل میچز میں سپارٹ فکسنگ کی گئی عرب میڈیا نے اس حوالے سے ثبوت حاصل کرنے کا دعویٰ بھی کیا میڈیا رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ پندرہ میچز میں چوبیس سپارٹ فکس کیے گئے اس سپارٹ فکسنگ سکینڈل کے تانے بانے بھارتی بکی انیل منور سے ملتے ہیں رپورٹ کے مطابق سپارٹ فکسنگ کے شکار تین میچز میں پاکستانی کرکیٹر سات میں انگلینڈ، پانچ میں آسٹریلوی اور دیگر ممالک کے کھلاری شامل ہیں اب ملائزہ ہوں کمیونٹی کی لوکل خبریں حضرت مفتی منیر اکن نے اس دفعہ جمعہ المبارک ویسچیسٹر میں پڑھایا اپنے جمعے کے خطاب میں بیان کرتے ہوئے فرمایا انسان کا سب سے بڑا عیب غفلت ہے اور وہ غفلت ہے آخرت سے اپنے پیدا کرنے والے خالق مالک سے غفلت اور غفلت پیدا ہوتی ہے حرس اور لالچ کی وجہ سے مال کا حرس انسان کو اپنے اللہ تعالی سے غافل کر دیتا ہے جو حرس اور غفلت سے بچ گیا وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے انسانوں کے تصور میں اور ملائکہ کے تصوروں میں کیسا آسمان زمین کا فرق ہے کہ دنیا والے مال کا پوچھتے پیچھے کوئی چھوڑا ہے ہاں جی چھوڑا ہے جو لوگ ہوئی ماشاءاللہ جو کچھ نہیں چھوڑا کچھ نہیں چھوڑا مفلس اوہو بڑا دکھو اللہ واری سے کوئی نہیں ہمارے لائے کے خطاب تو بتائیے گا یہ ہوتا ہے تو دیکھو کہتے دنیا کے لیے انسان اتنا حریص ہے کہ پوچھنے والے بھی یہ پوچھتے کہ پیچھے کیا چھوڑا ہے اور ملائکہ روحانیت کے لوگ آخرت کو دیکھتے ہیں وہ کہتے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اس نے خیرات بھیجی اس نے صدقات بھیجے اس نے مدرسے بنائے اس نے مسجدیں بنائی اس نے قرآن بانٹے اس نے دین پھلایا اس نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کی بیواؤں کے سر پہ حد رکھا یتیموں کو دیا وہ پوچھتے آگے کیا بھیجا ہے کیونکہ آگے بھیجاوہ اس کو کام آنا ہے کیونکہ پیچھے چھوڑاوے اس کے کام کا نہیں ہے پیچھے والوں نے اس کو یا تو عیاشی فاشی مڑایا تو اس کی گردم رس کا گناہ اور نیکی میں اگر لگا دیا تو اس کے لئے ہو سکتا کوئی دو قلب خیر کے پہنچ جائے اس کے بعد خاص طور پر ویسچیسٹر اور دنیا میں بیمار لوگوں کے لئے دعا کروائی گئی سرسید ڈے سلانہ اشائیہ اور مشاعرہ علیگر علم نائی اسوسییشن کے زیر اعتماع منقد کیا گیا یہ اشائیہ اور مشاعرہ نیو یورک علیگ کی سرپرستی میں نیو یورک کے مقامی ہوتل میں ہر سال کی طرح بڑے جوش و خروش سے منایا گیا جس میں پاکستان انڈیا سے خاص طور پر آئے ہوئے شاعروں اور علیگر یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ سٹودنس نے شرکت کی علیگر علم نائی کے اس پروگرام میں کی نوٹ سپیکر لیفٹینن جنرل ریٹائرڈ زمیر الدین شاہ تھے جنہیں خاص طور پر مدوب کیا گیا ہے وہ علیگر یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہ چکے ہیں علیگر کے تعلیم یافتہ اور نیو یورک علی کے عہدداران کو شیل سے نوازا گیا دوسرے ہافت میں مشاعرے کا اعتمام کیا گیا جس میں پاکستان اور انڈیا سے آئے ہوئے شاعروں نے اپنی شاعری سے حاضرین کو محضوز کیا یہ تھی اب تک کی خبریں پرویز محمود کو اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر موسیقا موسیقا